اگر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا چھتا باب تاریخ پاکستان حصہ دوم اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے نیشنلائزیشن کے سنت تعلیم کامرس اور تجارت پر اثرات نیشنلائزیشن کو اردو میں قومیانہ کہتے ہیں ازیر طلبہ طالبات میں بلکل آسان الفاظ میں آپ کو نیشنلائزیشن کا مطلب بتاؤں کہ حکومت کسی بھی ایسی چیز کا کنٹرول سنبھال لیتی ہے جو پہلے کسی نیجی ملکیت میں تھی نیجی ملکیت کا مطلب کہ کسی فرد واحد کسی گروہ یا کسی کمپنی کی ملکیت میں وہ چیز تھی نیشنلائزیشن ایک پالیسی تھی اور ظلفکار علی بھٹو نے اس پالیسی کو نافذ کیا ایوب خان کے دور حکومت میں دولت چند مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں تھی جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقاتی فرق پیدا ہو گیا تھا اور اس طبقاتی فرق کی وجہ سے جو اعلی طبقہ تھا عوام میں اس کے لیے بہت زیادہ نفرت پیدا ہو گئی جب ظلفکار علی بھٹو کا دور حکومت آیا تو اس نے نیشنلائزیشن کے پالیسی کے ذریعے اس صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی نیشنلائزیشن کی پالیسی کے تحت ظلفکار علی بھٹو نے بہت سے ادارے اپنے تحویل میں لیے اب نیشنلائزیشن کی اس پالیسی کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوئے خصوصاً سنت، تعلیم، کامرس اور تجارت پر عزیز طلبہ طالبات آئیے اب نیشنلائزیشن کے ان اثرات کا جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلے ہے سنت کا شعبہ سنت کے شعبے پر نیشنلائزیشن کے دو طرح کی اثرات مرتب ہوئے مصبت اثرات اور منفی اثرات سب سے پہلے ہم مصبت اثرات کا جائزہ لیتے ہیں نمبر ایک انیس سو بہتر میں ظلفکار علی بھٹو نے جو لیبر اصلاحات کی تھی اس سے سنتی مزدوروں کا استحصال ختم ہو گیا اور ان کی تنخواہیں بڑھیں اور جو ان کو سہولیات کارخانے یا فیکٹری کی طرف سے دی جا رہی تھی ان میں بھی اضافہ ہوا نمبر دو سنتی ادارہ حکومت کو باقیدہ طور پر پورے ٹیکس دینے لگے جس سے مجموعی طور پر قومی آمدری میں اضافہ ہوا اور ملک جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہوا نمبر تین ہے مزدوروں کے ساتھ مل مالکان کا جو بیہیوئر تھا رویہ تھا وہ بہتر ہوا اور اس وجہ سے مزدور جو آئے روز ہڑتالیں کرتے تھے ان کی تعداد کم ہوئی نمبر چار ہے سنتی احساسوں پر جن بائیس خاندانوں کا قبضہ تھا تو ان خاندانوں کا قبضہ ختم ہوا اور اس طرح ان سرمایہ دار خاندانوں کے طبقہ کی حوصلہ شکنی ہوئی نمبر پانچ ہے سنتی ادارہ حکومت کے کنٹرول میں آنے کی وجہ سے ان سنتی اداروں میں بنائی گئی اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا حکومت کے لئے حسان ہو گیا عزیز علیوہ طالبات آئیے اب نیشنلائزیشن کے سنت پر منفی اثرات کا جائزہ لیتے ہیں نیشنلائزیشن کے سنت پر منفی اثرات میں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ حکومت نے جب سنتوں کو قومی تحویل میں لیا تو اس سرمایہ دار لوگوں نے پاکستان میں نئی سنتیں لگانا کم کر دیں اس وجہ سے سنتی ترقی کا جو عمل تھا وہ سست ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کے اخراجات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا نمبر دو مزدوروں کی جو تنظیمیں تھیں انہوں نے اس سیاسی آزادی کا برپور فائدہ اٹھایا اور آئے روز وہ اپنے لیے سہولیات میں اضافے کے لیے ہڑتا لیں اور مظاہرے کرنے لگے جس کی وجہ سے مزدوروں کے جو کارکردگی تھی وہ متاثر ہوئی تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ سنتی اداروں میں ضرورت سے زیادہ ملازمین یعنی سیاسی عملہ بھرتی ہوا اور یہ وہ لوگ تھے جن کو کام سے زیادہ سہولیات کے حصول میں دلچسپی تھی اس طرح مزدوروں کے کام کی استعداد دن بدن جو ہے وہ کم ہوتی چلے گئی چوتھے نمبر پر ہے کہ سنتوں کے وہ افسران جو تنخوادار تھے انہیں اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری کا احساس کم تھا اس وجہ سے کرپشن اور بدونوانی جو ہے وہ بڑھنے لگی پانچوے نمبر پر سنتی ادارے سرکاری تحویل میں جب آئے تو اس وجہ سے وہ ادارے وہ سنتیں جو پہلے کم پیداوار دے رہی تھی وہ بھی چلنے لگیں اور اس وجہ سے قومی خزانے پر بہت زیادہ بوجھ پیدا ہوا نیشنلائزیشن کے تعلیم کے شعبے پر کیا اثرات مرتب ہوئے آئی اب اس کا جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلے ہے کہ تعلیم کے شعبے پر مصبت اثرات کون سے مرتب ہوئے تو پہلے نمبر پر یہ ہے کہ زلفکار علی بھٹو نے انیس سو بہتر میں بہت سے پرائیویٹ تعلیمی ادارے اپنے تحویل میں لے لیے تو ان اداروں میں کام کرنے والے جتنے ملازمین اور اسادزہ تھے ان کی تنخواہیں کم تھیں تو نیشنلائزیشن کی وجہ سے ان کی تنخواہیں بڑھ گئیں اور دیگر جو سہولتیں سرکاری اداروں میں دی جا رہی تھیں وہ ان پرائیویٹ اداروں کے اسادزہ اور ملازمین کو دی جانے لگیں دوسرے نمبر پر طلبہ کو کالیجز اور سکول میں آنے جانے کے لیے بسوں اور ریل گاڑیوں کے قرائے میں سہولت دے دی گئی اس وجہ سے وہ غریب والدین جو اپنے بچوں کو سرکاری سکول اور کالیجز میں نہیں بھیج سکتے تھے تو ان کو موقع ملا وہ بھی تعلیم کے لیے بچوں کو بھیجنے لگے اور اس کے ساتھ طلبہ کے جو وظائف تھے ان میں بھی اضافہ کیا گیا تیسرے نمبر پر ملک میں میڈیکل انجینئرنگ اور دیگر جو ہے پروفیشنل یعنی پیشہ ورانہ یونسٹیز قائم کی گئیں اور کالیجزوں کو یونسٹی میں تبدیل کیا گیا اور اس طریقے سے تعلیم کا شعبہ ترقی کرنے لگا اور یونسٹی کے ساتھ ساتھ جتنے سکول کم درجہ کے تھے ان کو اپگریڈ کیا گیا ملک میں اسادزہ کو ٹرین کرنے کے لیے مختلف تربیتی ادارے قائم کیے گئے جس میں بہت سے اسادزہ کو تربیت دی گئی پانچوے نمبر پر علامہ اقبال اوپن یونسٹی قائم کی گئی اور اس یونسٹی کا مین جو مقصد تھا کہ طلبہ کو گھر بیٹھے بزریہ خطو کتابت تعلیم کا موقع ملے اور اس یونسٹی نے ریڈیو ٹی وی کے ذریعے اپنی تعلیم کو لوگوں تک پہنچایا اس کے علاوہ بڑی عمر کے لوگوں یعنی تعلیمیں بالغہ کے لیے بھی مراکز قائم کیے گئے عزیز طلبہ طالبات نیشنلائزیشن کے تعلیم پر منفی اثرات کون سے مرتب ہوئے آئیے اب اس کا جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر کہ نیجی تعلیمی اداروں کو حکومت نے جب اپنے کنٹرول میں لیا تو ان اداروں کے جو اساتذہ اور ملازمین تھے ان کی تنخواہیں بھی حکومت کو اپنے قومی خزانے سے دینا پڑی اس وجہ سے قومی خزانے پر بہت زیادہ بوجھ پڑا اور حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے جب حکومت نے کنٹرول میں لیے تو اس سے ان تعلیمی اداروں کے جو مالکان تھے وہ بہت زیادہ ناخوش تھے اور وہ مسلسل اس کوشش میں تھے کہ اپنے تعلیمی اداروں کو حکومت سے واپس لیا جائے تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ طلبہ کو قرائیوں میں جب بہت زیادہ ریائت دی گئی تو ٹرانسپورٹ کے مالکان اور طلبہ کے درمیان میں ایک کش مکش کی صورتحال پیدا ہوئی اور حکومت کے لیے امن و امان کا مسئلہ بھی پیدا ہونے لگا نمبر چار طلبہ کو حد سے زیادہ ازادی دی گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طلبہ تعلیمی دلچسپیوں سے دور ہونے لگے اور اس وجہ سے ان طلبہ کے والدین جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے پانچویں نمبر پر کالیجز اور یونیسٹیز میں طلبہ کی تنظیموں نے باقاعدہ طور پر سیاسی جماعتوں کے گروپوں کی صورت اختیار کر لی اور حکومت کے لیے امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیا عزیز طلبہ طالبات آئیے اب نیشنلائیزیشن کے کامرس اور تجارت پر اثرات کا جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلے کامرس اور تجارت پر نیشنلائیزیشن کے مصبت اثرات کو دیکھتے ہیں نمبر ایک سنتوں کو جب حکومت نے اپنی تحویل میں لیا تو سنتی پیداوار میں اضافہ ہوا دوسرے نمبر پر بھٹو حکومت نے سنتوں کو فیروغ تینے کے لیے مشینری اور سنتی جو راہ میٹریلز یعنی خام مال ہے اس کو باہر سے منگوانے کی حوصلہ فضائی کی اس سے ملک میں ترقی ہوئی اور توازن تجارت بھی بہتر ہوا تیسرے نمبر پر برامدات میں اضافہ ہوا یہاں تک کہ سبزیاں اور پیاز بھی باہر بھیجے جانے لگے چوتھے نمبر پر ذریعی اصلاحات سے ذریعی پیداوار بہتر ہوئی اور ملکی اور غیر ملکی تجارتی سرگرمیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا عزیز طلبہ طالبات نیشنلائزیشن کے کامرس اور تجارت پر منفی اثرات کیا مرتب ہوئے آئیہ بھی اس کا جائزہ لیتے ہیں پہلے نمبر پر ملک میں جب روپیہ پیسہ بڑھ گیا تو اس وجہ سے تنخوادار طبقہ بہت متاثر ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ روپیہ پیسہ جب بڑھ جاتا ہے تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے اور مہنگائی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے دوسرے نمبر پر لوگوں نے اپنی سہولیات کے لیے یعنی سامانے تعیوش منگوانا بہت زیادہ شروع کر دیا اور مشینری بھی بہت زیادہ باہر سے منگوائی گئی اس وجہ سے حکومت کے خراجات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور توازن آدائی گی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ملکی خزانے پر بہت زیادہ بوجھ پڑا اور اس وجہ سے جو ذرہ مبادلہ کے زخائر محفوظ تھے یعنی قومی آمدنی جو حکومت کے پاس تھی اس کے زخائر کم ہونے لگے اور چوتھے نمبر پر ہے انیس سو تہتر میں تیل کی قیمتیں جب بہت زیادہ ہوئیں تو اس وجہ سے پاکستان کا توازن تجارت جو ہے وہ خسارے یعنی گھاٹے کی طرف چلا گیا عزیز طلبہ طالبات یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ نیشنلائزیشن کے سند تعلیم کامرس اور تجارت پر کیا اثرات پرتب ہوئے مجھے امید ہے کہ آپ نے اس موضوع کو اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ